بولی ووڈ ادکار راجکمار راو اپنی ایک فلم کا معافظہ اب کروڑوں میں لیتے ہیں اور حال ہی میں راجکمار راو نے شردہ کپور کے ہمرا ریلیز ہونے والی کومیڈی ہورر فلم اس تری ٹو کا معافظہ چھے کروڑ روپے لیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ راجکمار راو کی پہلی فلم کا معافظہ چند ہزار بھارتی روپے تھا بھارتی میڈیا کے مطابق راجکمار راو نے دوزار دس میں دیپاکر بنرجک کی ریلیز ہونے والی فلم لوف سیکس اور دھوکے سے اپنے کریئر کا غاز کیا تھا جس میں ان کا معافظہ صرف گیارہ ہزار بھارتی روپے تھا بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ ممبئی منتقل ہونے کے بعد راجکمار راو نے ادکاری کی تلاش میں ڈیٹھ سال تک بہت بھاگ دوڑ کی لیکن انہیں کوئی بھی کردار نہ مل سکا اس کے بعد ایک اشتہار مل گیا اسی جگہ ان کی ملاقات کاسٹنگ ڈائریکٹر عطل مونگیا سے ہوئی اور انہوں نے راجکمار راو کو آڈیشن کے لیے بلایا بھارتی میڈیا سے گفتگے دوران راجکمار راو نے بتایا کہ جب میں پہلی بار آڈیشن دینے گیا تو میں نے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے تھے جسے دیکھ کر مجھ سے سوال ہوا کہ کیا پہن رکھا ہے کیا آپ کے پاس پہننے کے لیے کوئی اور لباس نہیں اداکار نے بتایا کہ انہوں نے اسی لباس میں آڈیشن دیا اور ڈائریکٹر کو ان کا آڈیشن پسند آگیا اس اشتہار کے لیے مجھے اپنا کچھ وزن بھی کم کرنا پڑا جو کہ میں نے بہ آسانی کر لیا تھا لیکن اس سے مجھے کوئی معافضہ نہیں ملا راجکمار راو کے مطابق بعد ازا مجھے پہلی فلم کے لیے گیارہ ہزار بھارتی روپے ملے لیکن یہ فلم پیسے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ اس وقت میرے لیے کام اہم تھا جس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا